میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِن بَيْنِ يَدِيهِ وَمِن خَلْفِي يَحْفَظُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا کہ آگے پیچھے سے فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم الملائکہ يحفظون کے فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ نے جب کسی بندے کی تقدیر میں کوئی حادثہ لکھ دیا ہو تو فرشتے ہڑ جاتے ہیں وہ حادثہ ہو جاتا ہے وہ تکلیف ہو جاتی ہے ورنہ فرشتے ہمیشہ حفاظت میں لگے ہیں اللہ کے حکم سے حفاظت میں لگے رہتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے لگے ہیں جو اس کی حفاظت میں ہیں جو مقدر میں نہیں ہے سب سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے لیکن جب اللہ کا حکم آجائے اللہ کا فیصلہ آجائے خلیا عنہ تو دونوں وہاں سے ہڑ جاتے ہیں مفسرین یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظتیں ذرا غور کریں کتنے حادثات ایسے ہیں کتنے واقعات ایسے ہیں کتنے نقصان ایسے ہیں کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہمیں اللہ نے محفوظ لکھ لیا سیکنڈوں کی بات تھی کہ کوئی حادثہ ہو جاتا کوئی بیماری لگ جاتی کوئی نقصان ہو جاتا اللہ نے توفیق دے دی بچ گئے بیماری سے بچ گئے نقصان سے بچ گئے حادثے سے بچ گئے ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر صبح شام میں بتانی کتنی مرتبہ بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے یہ اللہ کی حفاظت ہے جو اللہ نے تمہارے اخ میں رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے اگر حفاظت چاہیے تو اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد میں رہے گا ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہاں مقدر میں اللہ نے کسی مصیبت کے ذریعے درجات کو بلند کرنا لکھا ہو اللہ نے کسی بیماری کے ذریعے اللہ نے اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہو یا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو آزمہ لیتا ہے آفتیں بعض مرتبہ آ جاتی ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو اپنی زندگی کو ہمیشہ مشغول رکھے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام جو دعایں اپنی امت کو سکھائیں صبح و شام کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم اینی اسألو کالعافیتا فی الدنیا والآخرة اللہم اینی اسألو کالعافیتا فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہم اصطرعوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بیل یدی و من خلفی و عیمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتی کا انختار من تحتی اے اللہ میری حفاظت کرنا میرے اگلے سے میری حفاظت کر میرے پچھلے سے میری حفاظت کر میرے دعائیں سے میرے بائیں سے میرے اوپر سے میرے نیچے سے اے اللہ مجھے مکمل اپنی حفاظت میں رکھنا ہر صبح ہر شام بندے کو اس دعا کے کرنے کی تاقید نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ ہے اور محسوس حاضرین خاص طور پر اپنی نوجوانی کی دنوں میں سہتمندی کی دنوں میں بندہ اللہ کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور بیماری کی دنوں میں اس کو یاد رکھتا ہے اس کے بڑھابے میں اس کی حفاظت کرتا ہے نوجوانی میں اللہ کو بلا دیں بڑھابے میں اللہ یاد نہیں کرے گا ہم نے کتنی زندگیاں دیکھی کہ بڑھابے میں بندہ پریشان حال ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے بدنی اعتبار سے وجہ کیا ہے کہ عام طور پر ایسے بزرگ اپنی نوجوانی میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے بڑھابے میں ان کو زائے کر دیا ہوتا ہے سلف میں سے کسی نے ایک بڑھے کو دیکھا جو مانگتے پھر رہا تھا تو کہا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے جوانی میں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بڑھابے میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا محسوس حاضرین یہی معنی ہے تعرف الاللہ فی الرخا کہ اچھے دنوں میں مضبوطی کے دنوں میں طاقت کے دنوں میں آرام و آسائش کے دنوں میں مالداری کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا پریشانی میں آ کر کے آرام کے دنوں میں اللہ کو بھلا دیا جوانی میں اللہ کو بھلا دیا مسیبتوں میں اللہ کو پکارنے لگے بڑھابے میں اللہ کو پکارنے لگے تو روایات میں آتا ہے سلف سالحین کے اخوال میں اس کا ذکر ہے کہ اس کی آواز سنی نہیں جاتی اس کی آواز پہچانی نہیں جاتی بلکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بزرگ جوانی اللہ کی حفاظت میں اللہ کے دین کی پابندی میں گزارا ہو بڑھاپے میں تکلیف میں مسئیبت میں اللہ کو آواز دے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز بڑی معنوس لگ رہی ہے ہم نے یہ آواز کئی مرتبہ سنی ہے یہ آواز بار بار اللہ کو بلاتی رہی ہے اللہ کیا سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دے اس کی تکلیف کو دور کر دے اس کی مسئیبت کو ہٹا دے اب جو اپنی آسانی میں اللہ کو نیاد کر کے تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرے ایسے ان کی آوازیں میں نہیں پہچانی جاتی ہیں ایسے ان کی آوازیں آسمانوں میں سنائی نہیں جاتی ہیں اللہ کو یاد رکھیں احفظ اللہ احفظ اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا